ہیلو ایوریل دوسروں وشکار شواگت ہے آپ کا گھریلو کلاتی کے اس ویڈیو میں دوستو کیسے آپ سبھی آج میں آپ کے لے کر آئے ہیں بہت آسان سرل اور گھریلو لوسکا اسی اپنا فراب ویقتی کی چاہے کتنی بھی پرانی شے پرانی شراب کی جو لتھے اس لتھے کیسے شد پارا پاس سکتے ہیں کیسے ویقتی کی لتھ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں دوستو یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں آج کل ہر ویقتی کسی نہ کسی پرکار سے سراب کی لتھ سے پریشان ہیں شراب کی لتھ سے جوج رہا ہے تو آپ ایسا کیا کریں جسے کی ویقتی کی جو لتھے وہ دھیرے دھیرے کرشا مابت ہو اور ویقتی کیسے ہمیشہ کے لیے سراب چھوڑ دے کبھی بھی سراب نہ پیے اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں گھر سے ملنے والی کچھ ہی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم ویقتی کی جو لتھے اس لتھ سے شد پارا پاس سکتے ہیں ویقتی کی لتھ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں دوستو گائے کا دیسی گھی تو آپ اور ہم سبی نے کھایا ہوگا یا پھر آپ اور ہم سبی کے گھر میں ہوتا ہے گائے کا گھی ہم سبی کے لیے بہت ہی زیادہ فائدی مند ہوتا ہے ہمارے سریر کے لیے بہت زیادہ فائدی مند ہوتا ہے یہاں تک ہی کئی بیماریوں کو دور کرنے میں بھی گھی ہماری کافی حد تک مدد کرتا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے اگر آپ اس کا استعمال سر آپ چھوڑنے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی بیشٹ آپ کے لیے مانا گیا ہے بہت ہی فائدی مند رہے گا آپ کریں کیا آئیں جانتے ہیں سب سے پہلے دوستوں گائے کے دیسی گھی کو اکھالی بھولیا بھہونی میں یا پھر ایک کڑھائی میں لے لیجے چار سے پانچ چمچ آپ ڈال دیجے اور سوپ لے لیجے سوپ آپ کو دو سے تین بڑے چمچ لینا ہے اس گھی کو گرم کر اس سوپ کو تل لینا ہے جب بھی ویقتی کو لتائے ایک چمچ سوپ موں میں رکھ کر آپ دھیرے دھیرے کر چب آتے رہیں ایسا کرنے سے فائدہ ہوگا ویقتی کی جو لت ہے وہ دھیرے دھیرے کر سماکت ہوگی اور ویقتی سر آپ چھوڑ دے گا امید کرتے اور آشا کرتے ہیں جانکاری پسند آئی ہوگی تینکیو سوپاہ دوستوں